باگبانپورا، مغلپورا، گڑی شاہوں، صدر، لکشمی، شادمان اور گلبر کا علاقہ ماضح میں قومی اسملی کے حلقہ نمبر تین کے نام سے جانا چاہتا تھا تاریخی اہمیت کا حامل یہ حلقہ پیوز پارٹی کا گرڈ رہا ہے پیوز پارٹی کے بانی شہید علفقار علی بھٹو نے اسی حلقے سے 1977 میں قومی اسملی کا الیکشن جیتا 1988 میں محترمہ بینظر بھٹو شہید نے بھی اسی حلقے سے کامیابی حاصل کی اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس حلقے کو این نے 122، 123 اور 124 میں تقسیم کر دیا گیا اور 1988 کے بعد سے اب تک پیپرز پارٹی کا کوئی بھی امیدوار اس حلقے سے خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا پارٹی کے دہرینہ کارکنوں کا کہنا ہے کہ لیڈرشپ کی ادم توجہ کے باعث پارٹی کی پوزیشن اس حلقے میں کمزور ہو چکی ہے یہاں پر صرف تھوڑی سی قیادت میں کمی ہم نے محسوس کی ہے اور اس کمی کے بیچ میں ہمارے جو بہت سے پریزیڈنٹ بنے اور بڑے جنرل سیکٹی وغیرہ بنے وہ عوام کی آئین مطابق خواہش کے مطابق نہیں تھے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈان فال ہمارے سامنے پیش ہو گیا ہے قیادت جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے یہاں اس حلقے میں کوئی پروپر جو ہے نا وہ قائد نہیں ملا ہمیں بین ازیر بھٹو کے الیکشن کے بعد سے اب تک ہمیں کوئی قائد نہیں ملا جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں پندہ سال وارڈ کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں لیکن پارٹی قیادت کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی قیادت نے ورکروں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے رہا وہ ہمیں برداشت سے بار ہو گیا قیادت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سسلہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ بزرکار علی بوٹو چاہید کا علکہ تھا پھر بین ازیر کا علکہ رہا لیکن اس کے بعد حلقے میں دلچسپی نہیں لی ہوئی ہے اگر دلچسپی لی جائے وہاں کے کام کیے جائیں تو یہ حلقہ مارا پھر ہمارے پاس آ سکتا حاجی عزیز الرحمان چن نے گزشتہ الیکشن میں اسی علاقے سے سبائی سیٹ پر الیکشن لڑا اور شکست کھائی حاجی عزیز الرحمان چن اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ یہاں پارٹی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کا تو پورا ایک نیٹورک ہے یوسی لیول اور اس سے نیچے تک ہے اور ہر جہاں پہ جو ہے وہ پارٹی کے لوگ مجود ہیں میں خود بھی وہاں پہ جاتا ہوں جب بھی ڈیلی ادھر جاتا ہوں لوگوں کو ملتا ہوں ان کے جو مسائل ہیں ان کے لیے بھی جو اجتماعی مسائل ہیں ان کو بھی اور جو ذاتی پرابلم لوگوں کو ہوتی ہے ان کے لیے بھی ان کے ہم مدد کرتے ہیں پارٹی ورکروں کا مطالبہ ہے کہ ان کی قیادت اس تاریخی حلقے کی طرف خاص توجہ دے تاکہ آئندہ الیکشن میں بھٹو دور کی روشن تاریخ دھورائی جا سکے کیمرمین حافظ بابر کے ساتھ آمیڈ آر سٹی فورٹی ٹو